موسیقی لانگی موسیقی تو بہت آسان طریقے سے میں بناوں گی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اور آپ تینشن نہ لیں کوئی بھی اس کام نہیں ہوا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں لیا یہ ہے چکن اور یہ بونلیس چکن ہے آپ نے اس کو اس طرح بڑے پیس پی کٹنے کیونکہ ہم نے اس کی تکیں بنانے ہیں تو اس طرح ہمیں بڑے بڑے کیوز کی چکن میں چاہیے تو ہم نے یہ کاٹا ہوا ہے یہ ہی رکا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ لی ہے مسارے وغیرہ کچھ چیزیں یہ ہیں لیسن اس کی جوے میں نے لی ہے یہاں ادرکی کچھ ٹکڑے میں لی ہے یہ سبز مرچ لی ہے اور یہ سبز دلیا اور یہاں پہ لیمن جوس ہے اور یہ ہے کریم یہ آدھر کب دہی تو اس کو ہم اس میں ڈال کے گرینڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو گرینڈ کریں گے اس کو گرینڈ کرنے کے بعد ہم آپ کو آگے ریسیل بتائیں گے اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈال دیا اور یہ لیمن جوس جہاں یہ اس میں ایڈ کریں گے تو اس کو ہم گرینڈ کریں گے تو ہم نے یہ سارا جو میکسچر ہے یہ ہم نے پیچ لیا اور جس طرح آپ کے اگر چیز گوش زیادہ ہیں تو اسی احساب سے آپ کوانٹیٹیز کی بڑھا سکتے ہیں ہر چیز کا آپ بڑھا سکتے ہیں تو یہ ہم ڈال دیں گے اور اب ہم ڈالیں گے نمک ہزوزائی کا پالی میرچ کا پورڈر تقریبن آدھا چمچ سوکر دنیا آدھا چمچ زیرا تھوڑا سا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کریم آدھا کپ ہم نے کریم لیا تب وہ ڈال دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلگو ساف رکھیں اسی سے آپ اس کو مکس کریں اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ ہر بھوٹی پہ یہ کریم اور جو بلائیں ہیں یہ اچھی طرح سے چلا جائیں ہم نے اس طرح اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب آپ اس کو آٹھ سے نو گھنٹے فریج میں رکھیں ہم نے جو چکن بلائی تک جو رکھا ہوا تھا وہ بلکل اس کا ٹائم پور ہو گیا ہے اب ہم سیکھ لیتے ہیں اس پہ اس کو لگاتے ہیں اور بہا پہ ہمارا کوئلہ جہاں ہم جلا رہے ہیں کوئلے کو اگر آپ کے پاس کوئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو تبے پی بھی بنا سکتے ہیں تبے میں تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا لیں اور اس کو سکھو پی جب آپ لگا لیں تو اس کے بار تبے پی رکھیں لیکن آنچ ہائزتہ رکھیں تو اس کے ساتھ آپ کی بہت مزی کے بند جاتی ہیں تو یہ اس میں ہم ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے 2 3 چمچ تقریبا 2 3 چمچ کوکنگ آئل اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل ہم نے شامل کر دیا 2 3 چمچ اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح ساپ نے مکس کر لیے ہیں اب ہم اس کو سیر پہ لگائیں گے یہ میرے پاس گھر میں پڑھوئی سی ہے کچھ بڑھے ہیں کچھ چھوٹے ہیں تو اسی طرح میں نے کہا کام چل جائے گا تو آپ نے اس طرح سیر پہ چاچر گھوٹیاں لگا لیے ہیں توڑا سا فاصلہ رکھیں یہ ہم نے پانچ پہ سیر پہ لگا لیے ہیں اس طرح اور اسی طرح آپ نے سارے سیر پہ پانچ پانچ فاصلے کے حساب سے لگا لیا یہ ہم نے کوئل لگا لیا ہے سٹینڈ پہ اور یہ جب مکمل یہ بلکل کوئلہ ریڈ ہو جائے گا تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ یہ جو ہیں اس کے بلکل سرخ انگاریں نہ رہیں اور پھر اس میں ہم جب دیمی دیمی سے پڑھ جائیں تب اس میں ہم پکائیں گے یہ ہم نے سیر پہ چکل لگا لیا ہے پھر اولیا ہے تو یہ ہمارے جو فیملی کے ممبر ہیں ان کے لیے ایک ہی سیر میں نے بنا لیا ہے آپ ہی اسی طرح بنا لیا ہے اپنے فیملی کے حساب سے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم کوئلہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریڈی ہے پھر ہم کو بتائیں گے بات کوئلہ ہمیں توڑا سا جلائیں کیونکہ پھر کوئلہ بات میں ضائع ہو جاتے ہیں تو ہمارے سیر پھر بن جائیں گے اب ہم اس طرح رکھ دیتے ہیں یہ تقریباً پانچ دس سمنٹ میں پھر جائیں گے ہم نے سارے سیر پھر رکھ دیئے ہیں اور اس کا ہم سائیڈ بھی چینج کریں گے اور اس پر کوکنگ آئل بھی لگائیں گے ہم نے ایک کپٹا لیا ہے اور اسی کی مطلب سے ہم اس پر کوکنگ آئل لگائیں گے سائیڈ پلٹ دیں گے کچھ ساتے دیں گے میں مطلب سے دنگ کریںijn اور MARISHA پڑے اور کوکنگ آئل لگائیں گے ہمارے چکن فاڑوا، ہم جو ہمیں آپ کا ملائے چکن زمان پڑی چکن ہمیں گے لیکن Ook مزید ہے سکتے ہیں ہمارے چکنپ ہے زمان پہ کس مال کا توڑیا ہے کچ مت troisième میری ریسیفی کو اسی طرح ٹرائے کیجئے اور اپنی دعا میں شامل کیجئے بہت آسان ریسیفی ہیں بہت مزیکی ہیں بہت چٹ پٹی بننے والی ہیں تو اپنی دعا میں شامل کیجئے اللہ حافظ